سیدنا انز بن مالک رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے وہ کہتے ہیں ایک بددو آیا اور اس نے مسجد میں پیشاپ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر پانی کا ایک دول بہا دو حدیث نمبر چار سو انتالیس مسند احمد ہم مات کہتے ہیں ہمارے نزدیک پیشاپ جب تک درہم کی مقدار کے برابر نہیں ہوگا اس وقت تک وہ خون کے قائم مقام ہوگا حدیث نمبر چار سو چالیس مسند احمد سیدنا ابو حررہ رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کا عذاب زیادہ تر پیشاپ کی وجہ سے ہوتا ہے حدیث نمبر چار سو اکتالیس مسند احمد سیدہ ام فضل رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا میں نے خواب میں اپنے گھر یا اپنے حجرے میں آپ کے آزم اسے ایک عزق دیکھا ہے اور میں اس سے گھبرا گئی ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالی نے چاہا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بیٹا جنم دے گی اور تم اس کی کفالت کرو گی پس سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے واقعی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو جنم دیا اور ان کو سیدہ ام فضل کے سپرد کر دیا انہوں نے ان کو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے دودھ سے دودھ پلایا ایک دن میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے آپ کے پاس آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا اور اپنے سینے پر رکھ دیا پس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر پیشاف کر دیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزار تک پہنچ گیا میں نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہوں کے کندوں کے درمیان اپنے ہاتھ سے مارا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری اصلاح کرے تم نے میرے بیٹے کو تکلیف دی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے پھر میں نے کہا آپ اپنا عزار مجھے دے دیں تاکہ میں اس کو دھو دوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف بچے کے پیشاپ کو دھویا جاتا ہے اور بچے کے پیشاپ پر پانی بہا دیا جاتا ہے حدیث نمبر چار سو بیالیس مسلم احمد دوسری سند اسی طرح کی روایت ہے البتہ اس میں ہے پس سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو جنم دیا اور وہ میرے سیدہ ام فضل رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا گیا یہاں تک کہ بچہ چلنے کے قابل ہو گیا یہ راوی نے کہا میں نے دودھ چھڑوا دیا بہرحال پھر میں اس بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آئی اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بٹھا دیا اور اس نے وہاں پیشاپ کر دیا میں نے اس کے کندھوں کے درمیان ضرب لگائی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے میرے بچے کے ساتھ نرمی کرو اس حدیث میں یہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف بچی کے پیشاپ کو دھویا جاتا ہے اور بچے کے پیشاپ پر چھینٹے مارے جاتے ہیں حدیث نمبر چار سو ترالیس مسند احمد تیسری سند سیدہ ام فضل رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ وہ سیدنا حسن یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو دودھ پلاتی تھی وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور چھڑکاؤ کی ہوئی ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور ان کو اپنے پیٹ پر رکھ دیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پیشاپ کر دیا پس میں نے دیکھا کہ پیشاپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بہ رہا تھا میں ایک مشکیزے کی طرف گئی تاکہ اس کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہاؤں لیکن آپ نے فرمایا اے ام فضل بچے کے پیشاپ پر پانی بہا دیا جاتا ہے اور بچی کے پیشاپ کو دھویا جاتا ہے حدیث تمبر چار سو چوالیس مسند احمد سیدنا ابو لیلہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ گھسٹے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر چڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیشاپ کر دیا میں نے پیشاپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر دیکھا پس ہم ان کو پکڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا میرا بیٹا ایک روایت میں ہے میرے بیٹے کو چھوڑ دو اور اس کو مت خبرہت میں ڈالو یہاں تک کہ یہ پیشاپ پورا کر لے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس پر بہا دیا حدیث نمبر چار سو پینتالیس مسند احمد